دونوں آپشنز موجود ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ قانون یہ کہتا ہے سپریم کورٹ کہہ چکی ہے الیکشن ٹرگینلز کہہ چکے ہیں کہ نام کی اوپر لگائیوی ووٹ ایک ویلڈ ووٹ ہے یہ ہم سے ایک دفعہ پھر براڈ ڈے لائٹ میں ہم سے الیکشن چوری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے اس وقت ہم دو آپشنز ہمارے سامنے موجود ہیں لیڈرشپ ان دونوں میں سے کسی ایک پر فیصلہ کرے گی ایک یہ ہے کہ کل صبح ہی ہم سپیریل کورٹ میں ی بہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کریں گے دوسرا ہم نو کانفیڈنس مورشنگ بھی موو کر سکتے ہیں اس کا تعلق تو ووٹر کی انٹینشن سے ہے کورٹس عدالتیں یہ کہہ چکی ہیں کہ ووٹر کی انٹینشن اس وقت کلیر ہوتی ہے جس وقت اس کے نام کی اوپر بھی مور لگی ہو اگر نام کی اوپر دو سے تین موریں بھی لگی ہو وہ بھی قابل قبول ہے لیکن یہاں پہ جو پریزائیڈنگ آفسر نے جو فیصلہ دیا وہ خلاف قانون تھا ہم صبح نہ صرف عدال عددوں میں چیلنج کریں گے اور ہو سکتا ہے اگر لیڈرشپ نے ڈیسائیڈ کیا تو نو کانفیڈنس موشنگ بھی لے گی ہمارے ساتھ ووٹ ریجیٹ نہیں ہونے چاہیے تھے ہم ایک ووٹ سے بھلے جیتے ہیں لیکن جیتے ہیں ضرور ہیں اور ابھی ہم سے چوری کرنے کی کوشش کی جائے گی آپ سب دوست دوستوں کا بہت شکریہ اللہ کی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے ساتھ اللہ نے کرم کیا ہے جس کرپشن کا جس لوٹ مار کا غاز اس اسمبلی میں گلانی صاحب نے کیا تھا وزیراعظم بن کے ہار چوری کرنے سے لے کے سپریم کورٹ کے احکامات کی حکم عدولی کرنے تک ایک ایسا شخص جس کا پورا ماضی کرپشن سے تار تار تھا انہوں نے یہاں پہ خرید و فروخت کی ہمارے ایک سو اسی میمبران تھے ایک سو ساٹھ ان کے میمبران تھے انہوں نے ساتھ ووٹ ریجیکٹ کروائے اور ون سیونٹی ون سکسٹی نائن ووٹ لے کے یہاں سے کامیاب ہوئے اور انہوں نے بہت سینہ بجایا یہاں پر آپ سب کے سامنے تھا ان کو اس چیز کا بلکل خیال نہیں آیا کہ بیس میمبران زیادہ تھے حکومتی اتحاد کے اور انہوں نے ووٹوں کی خرید و فروخت کی کپتان نے ان کو بتایا تھا جس کا نام عمران خان ہے کہ خفیہ ووٹنگ پہ مت جائیں ایڈینٹی فائیبل ووٹ کر لیں ہم نے ان کو بار بار کہا کیونکہ خفیہ ووٹنگ پہ بعد میں آپ نے رونا ہے یہ ایکزیکٹلی یہ عمران خان نے کہا تھا اور یہ رو رہے ہیں کہ نہیں ابھی اندر جا کے دیکھ لیں آج صبحوں سے رونا شروع ہوئے ہوئے ہیں کوئی کیمرے برامت کرتا ہے کہیں سے کوئی پورے سینٹ کی جو ہے وائرنگ اکھاڑے پھر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے اور ساری وائرنگ اکھاڑنے کے بعد جو کچھ اکھڑا ہے وہ آپ کے اندر ہے اور وہ آپ کے سامنے ہیں کہ فورٹی ایٹ ووٹس لیے ہیں صادق سنجرانی صاحب نے اور فورٹی ٹو ووٹس لیے ہیں یوسف رضا گلانی صاحب نے انہوں نے سات ووٹ ریجیکٹ کروائے تھے قومی اسمبلی میں میں نے بتایا تھا کہ کپتان مارتا کم ہے گسیٹتا زیادہ ہے تو سوچ کے ساتھ ہم نے آٹھ کروائے ہیں ایک واپس ہے تو اب آپ یہ سمیٹین کو ان کے ساتھ وہ ہوا کہ شادی کی گاڑی کوئی اور سجاتا رہ گیا دھولن کوئی اور لے گیا گلانی صاحب سینیٹر بننے تو آئے نہیں تھے چیئرمن سینیٹر بننے آئے تھے چیئرمن سینیٹ بننے آئے تھے تو ووٹوں کی خرید و فروخت کی تھی کہ چیئرمن سینیٹ بنیں گے اس سب کے باوجود آج چیئرمن سینیٹ صادق سنجرانی ہے اور ایک محترمہ جو ہیں اللہ ان کو اب صحت دے حمد دے یہ صبر جھیلنے کی ہمارے بھائی کیپٹن صفدر صاحب کو بھی اللہ حمد دے ان پہ بھی سختی آنی ہے بہت زیادہ ان کو اللہ حمد دے اب اس صدمے کو برداشت کرنے کی کیونکہ کل تک وہ چاہ رہی تھیں کہ ووٹ خفیہ ہو اور آج وہ چاہ رہی تھیں کہ ووٹ ایڈنٹی فائیبل ہو اب ہم انہیں آگے کی دعوت دیتے ہیں آج ہی پرائیم منسٹر عمران خان کی طرف سے آگے کی دعوت دیتے ہیں اونوی بندے دے پتر بن جو آج ہو ایڈنٹی فائیبل ووٹ کر لیے آئندہ یہ چور بزاری ختم ہو لیکن تم لوگوں نے باز نہیں آنا بکہ آپ لوگوں کا تو جو بیس بیس ہے وہی وہاں سے نکلا ہوا ہے چوری چکاری سے آپ لوگ کی سیاسی پدائش ہی چوری چکاری سے ہے تو سینٹ کے الیکشن نے یہ واضح کر دیا وہ تو فوزیہ ارشد کے الیکشن نے بھی واضح کر دیا تھا ایک سو چہتر ووٹوں پہ کہ کپتان کہاں کھڑا ہے کپتان کی طاقت کہاں کھڑی ہے آج چیئرمن سینٹ کے الیکشن کے بعد یہ بات اور بھی واضح ہو گئی ہے اب ان سے میرا التماز ہے کہ رونا دھونا نہ کریں بلکہ اب آئیں الیکشن ریفارم کریں الیکٹرانک ووٹنگ کریں ایڈینٹیفائیبل بیلٹ کریں تاکہ اب جیسے یہ رو رہے ہیں ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ان کے میمبران نے زہاری بات ہے ان کو ووٹ نہیں دیئے تو ابھی یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر لیتے ہیں اگر ایڈینٹیفائیبل ووٹ ہوتا ابھی یہ پٹیشن کرتے کسی ٹربونل میں الیکشن کمیشن میں ان کو فائنڈ اوٹ کر کے دے دیا جاتا تو کہنے کا میرا آپ سے مطلب یہ ہے کہ آج کی الیکشن نے یہ ثابت کیا کہ اگر آپ کسی کے لیے گڑا کھوتے ہیں تو اس میں آپ خود گرتے ہیں بارال کپتان جو ہے وہ ان کی طرح نہ چھوٹی سوچ رکھتے ہیں نہ ان کا چھوٹا سیاسی قد ہے ہم ان کو آج دعوت دیتے ہیں ایک سیاسی جماعت کی طرح انہیں دوبارہ دعوت دیتے ہیں آئیں الیکشن ریفارمز میں کام کریں اکٹھے ووٹ کو ایڈینٹیفائیبل کریں اور اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرونک ووٹنگ کی طرف موف کریں رہی بات ان کی کہ انہوں نے لانگ مارچ کرنا ہے شوٹ مارچ کرنا ہے جو آج اندر ہوا ہے وہی ان کا حشر ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ تحریکیں چلاتے ہیں معاف کیجئے گا آپ تحریکیں چلاتے ہیں کسی اخلاقی برتری پر جب آپ کے اعلیٰ ترین لیڈروں کا حال یہ ہو وہ یہاں کھڑے ہو کے کہیں میں یہ پہاڑ کا رہنے والا ہوں مجھے کوئی ایک گالی دے گا میں دس دوں گا لانت ہے آپ کی سوچ پر بال سفید ہو گئے آپ کے پرسوں میں نے خبر دیکھی کہ مجھے مارنے کے لیے انڈے ٹماتر لے کے ان کے لوگ ادھر کل آئے ہوئے تھے ادھر عدالت میں آپ کو لگتا ہے مجھے مارتے تو میں یہ کہتا میں واپس گالی دوں گا یہ سیاسی تربیت ہوتی ہے آپ کبھی یہ کام کریں میرے موں سے یہ نکلے گا کہ بیٹا یہ کام نہیں کرتے آپ میرے ساتھ بتمیزی جس نے بھی یہاں ایسا نقبال پہ جھوٹا پھینکا غلط پھینکا تھا اور اگر کوئی میرے پہ پھینکے گا غلط پھینکے گا اور جب پھینکے گا تو میں اس کو واپس گالی نہیں دوں گا اس کو سمجھاؤں گا یہ تو ان کے لیڈران کی حالت ہے کہ میں اس پہاڑ سے ہوں اور میں نے انہی پہاڑ والوں کو لوٹا اور پھر انہی پہاڑ والوں نے خوار کر کے مجھے ہرایا اور پھر میں لاہور سے جا کے ایک بھیگ کی سیز پہ جیتا ایک بندہ جو پرائیم منسٹر رہا ہو وہ کہے مجھے ایک گالی دو گے تو میں دس دوں گا ورکر کے ساتھ ایک عام ورکر جس کی اس نے تربیت کرنی ہے آپ نے صرف اپنی پارٹی کے ورکر کی تربیت نہیں کرنی ہوتی جب آپ نیشنل لیڈر بنتے تو آپ سب کے بڑے ہوتے ہیں آپ نے دوسری پارٹی کے ورکر کی بھی تربیت کرنی ہوتی ہے تو مطلب مجھے کوئی ایک گالی دے گا تو میں اسے دس دوں گا مجھے کوئی ایک تھپڑ مارے گا تو میں اسے دس ماروں گا اگر آپ کی یہ تربیت ہے تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ آپ ایک چھوٹے قد کے لوگ تھے غلط جگہ پہنچ گئے تھے دیکھ سب یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ ہم نے سود سمیت واپس کر دیا اور ہم نے آپ کا اتنے ووٹ ختم کروائے یہ کیمرو کا ریکارڈ گوا ہے تو مریم نواز صاحبہ نے بھی یہ بات کہی کہ ہمارا ٹکٹ جیتا ہے دوسری طرف ایک زرداری صاحب پہ باری علی حضر گلانی کی ویڈیو جیتی ہے اور آپ لوگوں نے بھی مسترد کرائے تو قوم تو یہ دیکھ رہی ہے کہ آپ سب ایک جیسے ہیں جمہوریت کے دبا لگانے کے لیے دیکھئے دوبارہ واپس آئے اسی سوال پہ اب جب میں نے کہا کہ ہم نے کروائے تو ہاتھ سے پکڑ کے تو کسی کو نہیں کروائے ان کے لوگوں نے خود ہی کیے نا جیسے انہوں نے ہمارے لوگوں کے ہاتھ پکڑ کے نہیں کروائے یہ تو سیاسی انوائرمنٹ ہے جو انہوں نے کریئٹ کیا ہے کفتان کی بات نہ مان کے یہ انوائرمنٹ انہوں نے کریئٹ کیا ہم دوبارہ کہتے ہیں identifiable vote کریں نہ ہم کرا سکے نہ یہ کرا سکے جو انہوں نے کرایا اگر identifiable vote ہوتا تو نہ ہوتا اگر آج یہ رو رہے ہیں identifiable vote نہ ہوتا تو کم از کم ان کے ممبران ہمارے سندھ میں لوگوں نے vote دیا نا دونے ہمیں قبول ہے انہوں نے کروائے نا ہمیں قبول ہے کیونکہ انہوں نے کھل کے سینہ ٹھوک کے vote دیا ہے تو کم از کم آپ بات کریں انسانوں والی سینہ ٹھوک کے vote دیں یہ جو چوربذاری ہے یہ جو لوٹ مار ہے یہ جو ضمیروں کا سودا ہوتا ہے جس کے خلاف عمران خان پہلے دن سے کھڑا ہے دوہزار تیرہ میں پندرہ میں اٹھارہ میں سولہ میں ادھر سینٹ کی کمیٹی میں ابھی بیس میں ہر بار عمران خان نے اس پہ آواز اٹھائی ابھی بھی ہم اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں آج بھی کہہ رہے ہیں رہی بات ہم نے کروائے انہوں نے کرائے آپ کو بتا یہ سیاسی بیان ہوتے ہیں جس نے کرنا ہے ضمیر کا سودا وہ اپنا کرتا ہے ہاتھ پکڑ کے کوئی کسی کا ووٹ نہیں ڈلواتا کوئی کسی کو گن پوائنٹ پہ ووٹ نہیں ڈلواتا وہ اپنے ضمیر کا سودا بوت کے اندر خود کرتا ہے جو بھی اس نے کرنا ہے تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آج میمران کو جو پسند آیا اس کو ووٹ دیئے ان کے مطابق اس دن جو پسند آیا تب ووٹ دیئے اب یا تو پھر اس پسند کو مان لیں ہمیں تو آپ کوئی اعتراض نہیں ہے